بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کچھ عجیب و غریب معاملے ہوتے ہیں انسان اگر اچھا ہو تو اچھا معاملہ ہوتا ہے اور اگر وہ برا ہو تو برا معاملہ کیا جاتا ہے جب موت کی بات کی جائے تو دو سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں پہلا یہ کہ مرنے والے انسان کی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے یعنی ملک الموت انسان کو کس وقت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دونوں سوالوں کے جوابات دیں گے پہلا سوال یہ تھا کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ جب تک انسان کے حلق سے ایک خاص قسم کی غرغرے کی آواز آنا شروع نہ ہو جائے اس وقت تک مرنے والے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس کے حلق سے غرغرے کی آواز نہ نکلنے لگ جائے یعنی وہ کیفیت اس پر تاری نہ ہو جائے دوسری بات یہ کہ انسان کو موت کا فرشتہ کب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب موت سے پہلے غرغرے کی کیفیت انسان پر تاری ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو موت کا فرشتہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ غرغرے کی آواز اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا عالم آخرت یعنی مرنے کے بعد جو نظر آنے والا معاملہ ہے اب اس کے سامنے آ چکا ہے اور یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ غیب مرنے والے کے سامنے کھل چکا ہے اور اس کو وہ تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عموماً مرنے کے بعد انسان کو نظر آتی ہیں دوستو یہ دنیا فانی ہے اور موت قٹل حقیقت ہے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی موسیقی